نمشکار درستوں کو میرا نام پرشوتم سینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈی نیوز جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کے سمیم کلیوگ میں کوئی بھائی اپنے بھائی کی ہتیا کر دیتا ہے تو کوئی اپنے خون کو تار تار کر دیتا ہے ہم بات کریں گے سن دوزار چودہ کے بارے میں جہاں پر لندورہ گجر گاؤں میں ایک ناصر چودری نام بیکتی کی اسی کے بھدیجے پر آروپ لگتا ہے ہتیا کرنے کا کیا کچھ یہ پورا معاملہ سچتا یا جھوٹا خود اسرار ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے کیا پورا واقعہ ہوتا سن دوزار چودہ میں جسرار جیسے آپ پر آروپ لگے ہیں کہ سن دوزار چودہ میں آپ نے اپنے فوفا ناصر چودری کی گولی مارگر ہتیا کری کیا واقعی یہ معاملہ سچ ہے آپ جیل بھی گئے ہیں اس معاملے کے اندر کیا لگتا ہے پورا پہلے تو آپ سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں میرے گاہوں کا نام ہے گڑی دولت خصبہ کان لاؤ جیلہ ساملی میں اپنے فوفا کے پاس لگ بھگ دوہزار گیارہ میں آیا تھا اور مجھے پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگوں نے سڑی انتر کے تحت میرے فوفا کی سادھی کر دی اور وہ جمین کو اڑپنا چھتے ہیں تو اس لئے میں اس کی دیکھتا ہوئے ماں پر آ گیا تو مجھے پورا معاملہ کا ماں پتہ کرا تو پتہ یہ لگا کہ چودہ سال کی لڑکی سے سادھی کری میرے فوفا کی لیکن سادھی کرنے کے بعد وہ دو تین دن رو رڑا کر ریکھے گئی وہاں سی کیونکہ وہ بچی تھی وہ نہیں جانتی تھی کیا سڑی انتر رچے جائے رہا کس طریقے سے رچے جائے رہا لیکن پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جنہوں نے سادھی کرائی تھی گاؤں میں بوٹ بھی بنوا لیا اور آدار کارڈ بھی بنوا لیا سارا پروپ بنوا لیا تو کچھ دنوں کے بعد دوزار بارہ میں یا تیرہ میں میرے پوپی گجر جاتی ہے لیکن آج تک لوگوں نے اس بات کا پتا ہے کہ میرے پوپی خود گجرتی ہے لیکن میں اسے ثابت کر کے دکھا دوا کہ میرے پوپی کم اڈر ہوا ہے لیکن ابھی اگر جانچ ہو اس کیس کی تو سب کچھ نکل کے سامنے آ جائے گا اور میرے پوپا کی حتیہ بھی پتہ لگ جگہ کس نے حتیہ کی اور کیوں کی میرے پریجام یہ لگا کہ اس رانڈ نے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ثابت تو کر کے دکھاؤ کہ پوپی مرے پر کس طریقے تیار تھی مجھے کیج ڈالا جمین میں یا میرے پریوار وڑوں نے کیج ڈال لکھا ہے میرے رستہ دار نے ڈال لکھا اور جب مجھے پوپی کا نالچ نہیں تھا تو پھر مجھے سادی مدر کر کے کیا مل رہا تھا جب سیدھے سیتا ہے پہ آروپ لگے دوزار چودہ میں آپ نے پوپا کی حتیہ کریا جمین کے لالچ میں آ کر میرے پوپا نے معلوم پڑیا تھا کہ سہرین میری حتیہ کروانے والی ہے تو میرے پوپا نے اسے کوٹ دوبارہ طلاق دے دیتا ہے دوزار تیرہ میں یہ سہرین کون ہے یہ سہرین یہاں کی ہے جی کہ گاؤں پڑتا ہے یہاں سی سرساوے کے پاس ہے سینپور گاؤں کی ہے جی تو اگر وہ سڈی انتر رچری میرے مانڈا کہتا ہے جب میرے پوپی مر گی تھی اس کے بعد کی بات ہے تو پھر میرے پوپا نے اسے کوٹ دوبارہ طلاق دے دیا تھا تو کیج چلی رہا تھا تو اس کے بیچ میں مطر ہو جاتا ہے میرے پوپا کا بھلکن میرے پوپا نے مجھے کچ دن پہلے مطر سے دو چار دن پہلے دھلاپڑے گاؤں میں اپنے ممہ کے لڑکے کے جارتا وہاں میری ملقات ہوئی تھی تو میرے پوپا نے میرے سے یہ کہا تھا کہ اسرار کچھ لوگ میرے پہ جمین نام کرے کردو میرے دباؤ بنا رہے کچھ لوگ لگبہ کتنی جمین رہی ہوگی آپ کے بھوپا پر اٹھاون بھی جمین ہے جی جی گاؤں میں کافی بڑا گھر بھی ہے جی کیا ان کے کوئی پہلی جو ان کی پتنی تھی ان کے کوئی بچے نہیں تھے کوئی ان کے پوتر پوتری کوئی اس طرح کی کوئی بچے نہیں تھا جی ہمیں ہمارے پریوار میں سے ہی کوئی نکوئی اس کے پاس رہتا تھا وہ اس کی سیوہ کرتا تھا وہ اس کی کتی باڑی دیکھتا تھا لاشٹ میں میں آیا تھا جی اس کے جب مجھے دیکھا کہ کچھ لوگ جمین اڈپنا چاہے تو اس وجہتے میں مرسرہ جی آپ کی بات روکے ایک بات کہنے چاہوں کی آپ کل بھی دیکھتے ہوں کہ کلیوک کے سمیے میں آج کل رشتے رشتوں کے خون کرتے ہیں بھائی بھائی کو مار دیتا ہے تو کیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کے اوپر جھوٹا فرجی مقدمہ لگا تو کن کارنوں سے لگا کچھ نگوستو کارن رہا ہوگا اس کا کارن ہی ہے جی اگر میں باہر رہتا تو جو سڑی انتر رچ کے جو کتے لوگ ہیں جمین کو اڈپنا چاہے تو میں انہوں نے روکتا اب وہ اپنا راستہ ساپ کرنے کے لیے مجھے چارے کے سجا ہو جائے اب اس میں لاش تاریخ چل لی جی ججمیٹ پر ہے دو چار تاریخ میں دس پندر دن میں فائنل ہو جائے گا تو میں چاہ رہے ہیں کہ ہم جمین اڈپ لیں گے لیکن میں انہوں نے نہیں چھوڑوں اگر اس طرح دھوکے سے جمین اڈپ ہو گئے تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں کہیں تک بھی جا سکتا ہوں انسان اللہ مجھے جمانت بیل ملے گی جمبہ رہا ہمہ تو میں بھون لگے جب تک انصاف نہیں ملے گا میرے پر ایک کننگ ہے نوڑی نسل سے لوگ کہیں گے میرے بچوں سے میرے پریوار سے اسرار جی آپ کہاں تک گئے ہیں اس معاملے اسل جانے کے لیے آپ نے قانون کا دلوجہ کٹ کٹ آیا کہاں تک گئے ہیں آپ دیکھو جی میں انپڑ آدمی ہوں میں قانون کے بارے میں اسے نہیں جانتا شروع میں مجھے ایسا کچھ نہیں ملا میں تو سوچتا رہے گا کہ کس طرح میرے پر جام لگ گئے میں تو بلکن اس دن میرے پر پر بلا آتا کہ تو خیت پا جی میں ترے نام جمین کروں کچھ لوگ میرے پر دباؤ با نہیں رہے اور میں اس کے پاس رہتا کچھ راج ایسے ہیں بہت گرے راج ہے جو میں کھلنے باک کی ہے میں ابھی نہیں بتانا چاہتا اگر جان چھو تو سب کچھ بتا اممہ میں کیا کیا سڑی انتر رچایا گیا کیا سڑی انتر رچایا گیا کیا سڑی انتر تھا مجھے اپنا پپا بچایا تو اس لیے میری ایمانداری دیکھتا ہو سچا ہی دیکھتا ہو تو اس نے یہ کہا کہ تیری ہی تیرتی زممہ میں جمین ساری لیکن میں اس دن کھیت پر تھا اور گاؤں میں مڈر ہو گا میرے پپا کا تو بعد میرے پریل جام لگ گیا لیکن میں آج بھی یہ کو ہوں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مجھے مڈر کا میرے تک فسی دے دو مجھے سجا نہیں فسی دو تو رجی چورائے پر کھڑا کرتے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جس ٹیم آپ کے پپا کا مڈر ہو آپ گاؤں میں تھے کہ اس کے شاکشے پرمان ہیں آپ کے پاس میں کیسے جی جس طرح کے آپ بتا رہے ہیں کہ جس ٹیم آپ کے پپا کا مڈر ہو گولی مارک آپ اس سمے پر کہا تھے کہ اس کے شاکشے پرمان ہیں آپ کے پاس نہیں نہیں اس دن میں بلا تھا پہلے بلکات دین چار دن پہلے دلاپڑا گاؤں میں جیسا میرے ملقات ہوئی تو میرے پپا نے کہا تو آج یہ میں تیرے نام جمین کروا یہ جمین میں جبردستی میر پر لکھوانا چاہ رہے ہیں تو میں اس دن کھیت پایا تھا کون لوگ تھے جو بتا رہے ہیں کہ جمین لکھوانا چاہ رہے تھے ایک تو جی دلاپڑا کا ماجیدی ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ہے سڈی انتر جو رچریس میں ایک جاہید ہے جی اور بھی گاؤں کے ہیں جو میں ابھی نئے ڈون آدمی ہے جی مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے اس لئے میں نام نہیں کھولنا چاہتے گر جاں چھو تو سب کے نام کھول دوں آجی میں ٹھیک اور میرا آج بھی یہ ہے جی میں تو یہ چاہوں وہ جمین ساری مندر سے میں دے دوں مجھے تو جمین کا آج بھی لالچ نہیں ہے اگر وہ اپنے آج سے دے گا جاتا ہے تو میں رکھلتا رہی نہیں میں تو آج بھی بے ایمان کے علم اگر وہ جمین میں اڑپتا ہوں تو وہ یہ سچے سامن آجے گی کہ اس ران نے یہ تو حقیقت کر دیا کہ کہیں نہیں آج بھی آپ کو یہ ہے کہ آج سے گی کہیں نہیں کانون آپ کو انصاف دے گا اور آپ کو بے گناہ ثابت کرے گا اسی لئے آج تک میں خاموص ہو جا اگر میں یہ سجا بھی ہوتے ہیں تو جب بھی میں سب سے اپیل کرتا ہوں دے اس کے پردان منتری سے مکہ منتری سے کہ اس کی جانچ کرائے اور میرے ماتے پر جو خلنگ لگ رہا ہے اسے مٹائے جیڑ میں کٹن ہوا سب کچھ ہے لیکن یہ خلنگ میرے تو برداس نہیں ہونا کا سچائے سامنے آجائے تو مجھے کوئی گم نہیں ہونا کا تو درشک جیسے آپ نے دیکھا انہوں نے اپنی سچائی بتائی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جو اسرار بھائی نے ہمارے ساتھ ہماری چینل کے مادیمتنی بات کو ہمارے سامنے رکھا یہ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا پائیں گے یا اس کا جج صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا تب تک بنے اگلی ویڈیو تک سانکور سے پوشو تم سینی کے ساتھ بیٹی نیوز اتر پرتیس اترہ کھنٹ